بسم اللہ الرحمن الرحیم ویڈیو کی تفصیل میں جانے سے پہلے آپ دیکھ رہے ہیں حقیقت کی دنیا ڈاکٹر علی کے ساتھ ہمارا چینل سبسکرائب کر کے گھنٹی کے نشان کو دبانا مت بھولئے گا نیز ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ فیس بک ویٹس ایپ اور سوشل میڈیا پر شیئر ضرور کریں شیئر اور لائک کرنے کے ساتھ ساتھ کمٹ باکس میں پاک فوز انداباد پاکستان پا انداباد اور پاکستان کے گمنام ہیروز کو سلام کا نعرہ کمٹ ضرور کیجئے گا دو سو حالیار دنوں میں جس طرح سے دہشت گردوں نے پاکستان کے اوپر حملوں میں اضافہ کیا ہے تو اس کے ساتھ ہی پاکستان کے گمنام ہیروز نے دہشت گردوں کے منصوبوں کو ناکام بنانے کے لیے اپنی جان کی بازی لگا دی ابھی تک پاکستان کی مسلح افواج کے اور پاکستان کے دیگر سیکیورٹی اداروں کے دردنوں فوجی افسران اور جوان شہید ہو چکے ہیں لیکن دہشت گردی کو جڑ سے اکھاڑ پھینکنے کے لیے پاکستان کی مسلح افواج نے اب تک جو کاروائیاں کی ہیں اس نے دشمن کے تمام ارادوں پر پانی پھیر دیا ہے دوستر اس وقت دشمن پاکستان کے مشرقے اور مغربی اس محاذ دونوں پر برسے پیکار ہے بلکہ پاکستان کے اندر دہشت گردانہ کاروائیاں کرنے اور تفرقہ بازی اور انتشار پھیرانے کے مضمون مقاصد پر بھی عمل پیرا ہے اور اس سلسلے میں بڑے پیوانے پر فنڈنگ بھی کی گئے لیکن ہم سلام پیش کرتے ہیں پاکستان کی مسلح افواج اور پاکستان کے دیگر سیکیورٹی اداروں کے جوانوں اور افسران کوکے جنہوں نے اپنی جان پر کھیل کر پاکستانیوں کی حفاظت کے لیے اپنی جانوں کے نظرانے پیش کی ہے دوستر یہاں پہ آپ کو یہ بتاتے چلے کہ آج بھی ایک افسوسنا خبر سامنے آئی ہے جس میں بلوشستان کی زلہ مستون کے علاقے ببری کے قریب لیویز چوکی پر دہشت گردانہ کی جانب سے حملہ کیا گیا حملے میں پاک فوج کے دو جوان شہید ہو گئے لیویز حکام کے مطابق حملے کے بعد دہشت گردانہ اصلاحہ بھی لے گئے واقعے کے بعد علاقے کی ناکہ بندی کر کے ملزمان کی تلاش شروع کر دی گئے مقامی افراد نے واقعے کی خلاف کوئٹہ تفتان قومی شہرہ بلوک کر دی اور وزیر اللہ بلوشستان نے مستون میں دور لیویز اہلکاروں کی شہادت اور چمن میں پولیس چیک پوسٹ پر فائرنگ کی مضمت کی دوزو یاد رہے کہ چند دن سے افغان فورسز کی جانب سے پاکستانی سرحدوں کی جانب گولہ باری کی جا رہی ہے جس سے شہری املاک کو نقصان بھی پہنچ رہا ہے اور ابھی دو دن پہلے آپ نے دیکھا کہ کراچی پولیس آفیس پر حملے میں جو تفتیش میں انکشافات ہوئے ہیں اس میں بھی کچھ ہوش اور با انکشافات سامنے آ رہی ہیں اس کے علاوہ بڑے پیوانے پہ دہشت گرد پکڑے بھی گئے ہیں جن سے پوچھ گچھ کے بعد انٹیلیجنس بیسٹ آپریشنز میں اضافہ ہو گیا ہے دوزو یہاں پہ آپ کو یہ بتاتے چھلے کہ سیکیورٹی فورسز کی جانب سے ملک بھر میں دہشت گردی کے خاتمے کے لیے کاروائیاں جاری ہیں اور ابھی تک 142 دہشت گردوں کو ہلاک ایک ہزار سات کو گرفتار اور چھے ہزار نو سو اکیس آپریشنز کیے ہیں خیبر پختونخواہ میں انیس سو ساٹھ آپریشنز میں سے پندرہ سو سولہ ایریا ڈومینیشن آپریشنز کیے گئے سوپے میں تین سو ایک انٹیلیجنس بیسٹ آپریشن اور ایک ستین تالیس ایریا سینٹیزیشن آپریشن کیے گئے جبکہ سوپے میں اٹھانوے دہشت گردوں کو ہلاک اور پانچ سو چالیس کو گرفتار کیا گیا بلوشستان میں تین ہزار چار سو چودہ آپریشنز میں سے دو ہزار نو سو اسی ایریا ڈومینیشن آپریشن جبکہ سر سٹھ انٹیلیجنس بیس آپریشنز اور تین سو سر سٹھ ایریا سینٹائزیشن آپریشن کیا گیا جن میں چالیس دہشت گردوں کو ہلاک اور ایک سو بارہ کو گرفتار کیا گیا سندھ میں ساس سو باون انٹیلیجنس بیس آپریشنز میں سے تین دہشت گردوں کو ہلاک اور تین سو چوالیس کو گرفتار کیا گیا جبکہ پنجاب میں ایک سو پینسٹ انٹیلیجنس بیس آپریشنز میں سے ایک دہشت گرد حلاک اور گیارہ کو گرفتار کیا گیا دوستو پاک فوج کی جانب سے دہشت گردی کی کمر توڑ کر رکھ دی گئی ہے جبکہ دوسری جانب پاکستان کی پولیٹیکل گورنمنٹ کی جانب سے اپنی تمام تر توجہ عمران خان کو راستے سے ہٹانے اور حکومت مخالفین کے خلاف انتقامی کاروائیہ کرنے پر مرکوز ہے دوستو جہاں پہ آپ کو یہ بھی بتاتے چلیں کہ حکومت کو ایک بڑا دھچکہ لگا ہے جس میں چیرمن نیب نے استفاہ دے دیا ہے جہاں دوستو افتاب سلطان نے ان کے کام میں مداخلت کے خلاف استفاہ دیا جن بائیس افتان کو پنجاب میں مداخلت کے لیے لگایا گیا وہ خود کو بھی اس نظام سے الہدہ کر لیں اور انہوں نے کہا کہ جن بائیس افتان کو پنجاب میں مداخلت کے لیے لگایا گیا وہ بھی خود کو نظام سے الہدہ کر لیں یہ ملک اور بیروکریسی دونوں کے مفاد میں ہے دوستو یہاں پہ آپ کو یہ بھی بتاتے چلیں کہ کئی روز سے چیرمین نیب کے مصطفی ہونے کی خبریں گردش کر رہی تھیں یہ خبریں بھی تھی کہ افتاب سلطان پر کچھ کیسز کے حوالے سے دباؤ تھا ذرائع کے مطابق افتاب سلطان کی وزیراعظم شہباز شریف سے ملاقات ہوئی جس میں انہوں نے بتایا کہ وہ چیرمین نیب کے عدد سے ذاتی وجوہات کی بینہ پر مصطفی ہو رہے ہیں وزیراعظم شہباز شریف نے چیرمین نیب کا استعفاء منظور کر لیا دوزو یہاں پہ آپ کو یہ بھی بتاتے چلیں بتایا یہ جارہے کہ افتاب سلطان پر عمران خان کے خلاف کیسز بنانے کے لیے دباؤ تھا نیب ترامیم کے بعد اختیارات میں کمی پر بھی تحفظات تھے نیب امور میں مداخلت پر بھی ان کو اعتراض تھا اس لیے ان کی جانب سے استعفاء دیا گیا دوزو یہاں پہ آپ کو یہ بھی بتاتے چلیں کہ افتاب سلطان نے کہا تھا کہ کچھ چیزوں کے بارے میں مجھے کہا گیا جو مجھے قبول نہیں تھی ایسا نہیں ہو سکتا کہ میں کسی کے خلاف زبردستی کیسز بناوں یا ختم کروں میں نے ہمیشہ میرٹ اور قانون کے مطابق کام کیا ہے مزید کام جاری نہیں رکھ سکتا افتاب سلطان چاہتے تھے کہ کوئی ایسا کام نہ ہو جس سے ادارے پر سوالات اٹھیں دوزو یاد رہے کہ افتاب سلطان کا تعلق پولیس سرویس پاکستان سے ہے اور وہ گریٹ بائس کے افیسر نے افتاب سلطان ڈی جے آئی بھی سمیت دیگر اہم عدوں پر بھی تائنات رہے انہوں نے یہ عدہ پچیس جولائی دوہزار بائس کو سنبھالا تھا اور اب انہوں نے استفعہ دے دیا ہے دوسری جانب سابق وزیراعظم شاہد خرقان عباسی نے افتاب سلطان کے بطور چیرمن نیب مصطفی ہونے پر ردعمل دیتے ہوئے کہا کیا افتاب سلطان ہی بتا سکتے ہیں کہ ان پر کس قسم کا دباؤ تھا نیب کو جڑ سے اکھارنے کی ضرورت ہے نیب کیسز تو ابھی بھی چل رہے ہیں انہوں نے ایک بار پھر حکومت اور پاکستان تحریک انصاف کو بیٹھ کر الیکشنز کے حوالے سے باتشیت کرنے اور پاکستان کے موجودہ مسائل پر متفقہ طور پر لاعمل اختیار کرنے کے حوالے سے زور دیا لیکن دوستو یہاں پہ آپ کو یہ بتاتے چلیں کہ حکومت کی جانب سے خرب ممکن کوشش کی جاری عمران خان کو عدالت میں پیش ہوئے بغیر حفاظتی زمانت نہیں ملے گی اور پھر آپ نے دیکھا کہ عمران خان جب نکلے اور چار گھنٹے تک مسلسل میڈیا پر یہ خبریں چلتی رہی اور چار گھنٹے بعد جب عمران خان عدالت میں پہنچے تو وہاں پہ صورتحال آپ کے سامنے ہے یوں لگتا ہے کہ حکومت کی جانب سے کوئی بھی قدم اٹھایا جاتا ہے تو وہ ان کے اپنے ہی گلے پڑ جاتا ہے عمران خان جس طرح سے لوگوں کے سمندر کے ساتھ عدالت میں پہنچے اس سے عالمی اداروں کو بھی پتا چل گیا کہ یہ آدمی پاکستانیوں کی ضد بن چکا ہے حکومت کی جانب سے یہ خبریں بھی چلوائی گئی کہ ان کو گرفتار کیا جا سکتا ہے ایف آئی اے کو ٹاسک دے دیا گیا انہیں گرفتار کر کے اسلامباد ایف آئی اے کے حوالے کریں لیکن وہاں پہ عوام کا سمندر دیکھ کر کسی کی جررت نہیں ہوگی عمران خان کی طرح میلی آنکھ سے بھی دیکھیں دوسری جانب آپ کو یہ بھی بتاتے چلیں شیخ رشید کی جانب سے ایک بیان دیا گیا جس میں انہوں نے کہا کہ شباز شریف کو اعتماد کا ووٹ لینے کے لیے اب صدر عارف علوی کو دیر نہیں کرنی چاہیے انہوں نے کہا کہ صدر عارف علوی فوری طور پر شباز شریف کو اعتماد کا ووٹ لینے کے لیے کہیں کیونکہ کل ایک سو ستر ارب روپے کا منی بجٹ ساٹھ لوگوں نے پاس کیا اور ایوان کی کارروائی کے لیے چاسی عراقین کی ضرورت ہوتی ہے کئی سرکاری عراقین بھی حکومت کے ساتھ نہیں اور خود حکومتی اتحاد میں پھوٹ پڑ چکی ہے کل لاہور کی عوام نے باہر نکل کر ایوانوں کے ستون ہلا کر رکھ دیا ہے دوسرے سمان صورتحال کے بارے میں آپ کا کیا کہنا ہے کمیٹ سیکشن میں اپنے خیالات کا اظہار ضرور کیجئے گا انشاءاللہ بہت جلد ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو میں تب تک کے لیے اپنا بہت سارا خیال رکھے گا پاک فور زنداباد پاکستان پاہنداباد پاکستان کے گمنام ہیروز کو سلام اللہ خوالد